اسلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی کچن میں ہوں ناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناس کچن سیکرٹ آج میں آپ کے لیے کلیجی مسائلے کی بہت ہی زبدہ سٹریس پی لے کر آئی ہوں ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کلیجی کی سمیل کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس کو نرم کیسے بنا سکتے ہیں پہلی ٹیپ آپ ایک کلیجی کو ایک سے ڈیرڈ چپ مچ لیسن کی پیس لگا کر آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیجئے دوسری ٹیپ آپ کلیجی کو آدھے گھنڈے کے لیے سرکے اور حلدی والی پانے میں بھگو کر رکھ دیجئے تو پکاتے سمیں اس کی مخصوص سمیل نہیں آئے گی چلیے اب اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیجی مسائلہ بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلیجی لی ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے ساف کر کی پیسز بنا لیے ہیں ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے اس کے علاوہ ہم نے ون ٹی سپون ہلدی لی ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں کلیجی اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اب ہم اس میں سرکا اٹھ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ہلدی اٹھ کر دیں گے اب ہم انہیں مکس کر لیں گے میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آگے جا کے میں آپ کو کلیجی کو نرم رکھنے کی ٹپس دوں گی اب ہم اسے آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے یہ دیکھئے کلیجی کتنے اچھے تیکے سے ساف ہو گئی ہے سرکے کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اسے تین دفعہ واش کیا ہے اور کلیجی کی مخصوص سمیل بھی ختم ہو چکی ہے آدھا کلیجی کا مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں انہیں ہم نے چوب کر لیا ہے آپ چاہیں تو پیاز کی پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹمارٹوں کی پیسٹ تیار کی ہے فور ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیسن اور ادھر کی پیسٹ ہے ون ٹی سپون کھسوری میتھی ہے اس کے علاوہ ون ٹی سپون سفیز زیرہ چار لاغ دو داچینی کی سٹیکس دس عدد کالی میچ چار عدد چھوٹی الائچی اور ایک بڑی الائچی ہم نے لی ہے اب ہم مسالہ تیار کریں گے ہم نے ایک پین میں آدھا کپ گھیلی لیا ہے گھی کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ثابت مسالے ایٹ کر دیں گے جسٹ ٹین سیکنڈ کے لیے ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں چوب کی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو ہم ہلکا سا گولڈن قدر آنے تک فرائی کریں گے کلیجی کو نرم بنانے کی سب سے پہلی ٹیپ یہ ہے کہ اس پر ایک بہت ہی باریک سی جھلی ہوتی ہے اگر آپ اسے اتار دیں تو کلیجی بلکل بھی سخت نہیں بنے گی پیاز گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں کلیجی آٹ کر دیں گے کلیجی کو پیاز میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ کلیجی کو نرم بنانے کی دوسری ٹیپ یہ ہے کہ اسے کم سے کم بھونیں جتنا زیادہ آپ اسے بھونیں گے اتنی ہی کلیجی سخت ہوتی جائے گی اب اس میں لیسن اور ادھر کی پیسٹ ایٹ کریں گے اب لیسن کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے پھر سے اسے ایک منٹ تک بھونیں گے اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اب ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ اور مسالے آئٹ کر دیں گے ٹو ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون رجلی پاوڈر ون ٹی سپون ٹرمیریک پاوڈر ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاوڈر آئٹ کریں گے ٹوماتر اور مسالوں کے ساتھ اسے مزید تیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے تیسری ٹپ لینے کے لیے ویڈیو کو پورا بہنچ کیجئے گا تیسری ٹپ یہ ہے کہ کلیجی میں سٹارٹ میں نمک بلکل نہیں ڈالنا ہے یا تو اس کو گلانے کے لیے پانی ڈالنے سے زرہ پہلے اس میں نمک ڈالیں گے یا پھر اینڈ میں دم لگاتے سمیں ہم اس میں نمک ڈالیں گے اب ہم اس میں دو کپ پانی آئٹ کر دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اسے زرہ سا ہلا لیں گے جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہوگا ہم اسے کور کر دیں گے اور پندہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے پندہ منٹ ہو گئے ہیں پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور کلیجی بھی گل چکی ہے اب ہم اس میں دہی آئٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں گرم مسالہ اور کسوری میتھی بھی آئٹ کر دیں گے اب دہی کو دس سیکنڈ کے لیے لو فلیم پر بھون لیں گے اب ہم اسے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے دم پر رکھتیں گے یادہ کیے کہ اگر آپ نمک اس سمیں ڈال رہے ہیں تو پندہ منٹ کا دم ضرور لگائیے تاکہ کلیجی میں نمک اچھی طرح سے رچ جائے دم آ چکا ہے اور کلیجی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ما شاہ اللہ کلیجی مسالہ بہت ہی لذیذ تیار ہوا ہے میری ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بھی کلیجی مسالہ بہت ہی زبدست تیار ہوگا اب ہم اس میں گانش کے لیے تھوڑی سی سبزمچی اور دھنیا ایٹ کر دیں گے اس کی فائنل لک دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا ما شاہ اللہ ہمارے کلیجی مسالہ کی فائنل لک دیکھئے کتنی سبدست ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی اسے ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ